ایک پولیس آفیسر کا کام مجرموں کو گرفتار کرنا برائی کو روکنا ہے لیکن یہاں تو پولیس ہی مجرم بن بیٹھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز ہماری ٹیم کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان میں ہونے والی کرپشن کو بے نخاب کریں اور اور معاشرے میں ہونے والی بے ذابتیوں کو کسی ذابتے اور قائدے کا پابند بنا سکیں اسی مقصد کے تحت ریاستیں ادارے قائم کرتی ہیں جو معاشرے کے نظم و ضبط کے ساتھ ساتھ اس کے امن کو برقرار رکھتی ہیں امن و امان کی صورتحال معاشرے کو بگار سے رکھنا کرپشن کا خاتمہ ہماری پولیس کی ذمہ داری ہے لیکن ہماری پولیس پر سے عوام کا اعتبار اٹھ چکا ہے جس کی وجہ ہماری پولیس کی اپنی نا اہلی ہے ان کی کرپشن کا کتنا رونا رویں یہ تو دس روپے میں بک جاتے ہیں عوام کی شکایات کو ایک طرف رکھ کر ایک خالیا ریپورٹ کی بات کرتے ہیں جو آئی جی صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئی ہے جس میں رشوت ستانی، حب سے بیجا، فہاشی کے اڈوں کی سرپرستی، زمینوں پر قبضے سمیت کئی سنگین جرائم شامل ہیں اس میں صوبے بھر سے اکتس ڈی ایس پیس پر الزامات کی تفصیلات درج ہیں ایک پولیس آفیسر کا کام مجرموں کو گرفتار کرنا، ان کے خلاف کاروائی کرنا، برائی کو روکنا ہے لیکن یہاں تو پولیس ہی مجرم بن بیٹھی ہے بھتتہ خوری ہو، رشوت لینا، منشیات، فروشی یا کوئی بھی کبھی جرم اس میں یہ خود ہی ملوث ہو بیٹھے ہیں آئیے آپ کو ایک اے ایس آئی تارک چانڈیوں سے ملواتے ہیں جو ہمیں ایک سڑک کے کنارے بغیر وردی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے نظر آیا یہ دیکھئے اس پولیس اہلکار کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اس میں کوئی پولڈ رنگ یا پانی نہیں بلکہ شراب ہے جس پر صوبے بھر میں پابندی آئیت ہے لیکن یہ صاحب دھڑلنے سے بلبے سڑک آن ڈیوٹی کر رہے ہیں شراب نوشی اس پر ذرا یہ بھی ملاحظہ کریں کہ ہمارے نمائندے سے یہ کن پیسوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جی ہاں آپ بلکل ٹھیک سمجھے یہ گھٹکا اور ماوہ بیچنے والوں سے لینے والی رقم کا بتا رہے ہیں یعنی کہ علاقے کے منشیات فروش اپنا کام جاری رکھنے کے لیے ان کو پیسے دیتے ہیں اب یہ رشوت ہے یا بھتہ فیصلہ آپ خود ہی کر لیں جب جو انٹر ہوا دو افتے بعد اس نے پانچ دار کے پہنچیسو کر دی اس نے کیا مولا ہے اس نے بلے ایر میرا چاہم ٹھیک ہے پہنچیسو کر دی ہم نے چل بخشو تو عزوز بھائی کے پہنک ہے نہیں تو وہ جو بھیر سے بنا رہا تھا وہ کیا کیا بنا رہا تھا ڈیوٹی کر رہا تھا اس نے دور پکڑ ڈیو ہے نا مہا وہا اور وہ جو پسے جس میں بنے ہوتا ہے گھترا مہا وہا ہم نے کورنگی انڈسٹرل ایریا کے ایس اچو خالد صاحب سے رابطہ کیا اس کرپ پولیس آفیسر کے بارے میں بتایا حالانکہ یہ بات پولیس ڈپارٹمنٹ کے اپنے علم میں ہونی چاہیے تھی کہ کس طرح یہ شخص آن ڈیوٹی شدید ترین کرپشن میں ملوث ہے بہرحال ہماری درخواست پر علاقہ پولیس موبائل ہمارے ساتھ روانہ ہوئی اور تارک چانڈیو کو گرفتار کر کے تھانے لے آئے اب جب ہم نے تارک چانڈیو سے بات کرنی چاہیی تو وہ آل فال بکنے لگا کبھی یہ خود کو ڈان بتا رہا ہے کبھی کسی پارٹی کا سربرا اور کبھی پولیس اہلکار اندرورڈ جانہاں پاکستانی دونہ تارک خان آپ دون ہے؟ تارک چانڈیو آپ دون ہے؟ یس اچھا کونسے اندرورڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ اندرورڈ سے نہیں پاکستانی والد سے میں نے نہیں جوائن کروا دی نہیں جوائن کروا دی کس کو؟ خود سے ہی جوائن کر لی خود ہی بنالی؟ یس کون کون لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ بابی شامل ہو جائیں گے سب شامل ہو جائیں گے؟ کیونکہ میرے اندرورڈ ڈاؤن سے میرے تین شاگریت چھاڑ ہو گئے تارک سیکٹر جس کو میں جانتا لیتا جو میرا کرن دوست خان صاحب خان صاحب خان صاحب خان صاحب خان صاحب خان خان اچھا اور کون؟ بابل بابل کو جوانا چیتا تھا میرا ٹھائگر جان سے اٹھایا وہ بابل کی جگہ تھی ندیم رکشے والا ابھی تک جو فلائٹ ہے وہاں سے ٹاور سے بینک ورلڈ سے جو ٹوائن کرتا ہے وہ شاہد ہے اس کے بھائی کو کچھ کو ہم نے پکڑا تھا ہم نے ہونے 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 اس کے اي ہے ای 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 آئی بند چکا ہوں ارہ ای 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 بند چکے انتظار اندلوڈ سے آپ سعرویس کر رہے ہیں ٹھوائف ٹھوائی فیار اچھا مجھے یہ بتایے آپ بہتا ہے آپ نے کیا پیا ہے میں نے ڈرنگ بھی کی بھی ہے اور وائن یہ اکا بھی پیا ہوا ہے تو یہ اتنی شدید آپ یقین مانے کہ یہاں پر کھڑے ہونا پہتا ہے ابھی تک سوتا نہیں ابھی تک سویا نہیں ہوں آپ سے تو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا آپ اتنے شدید نشے میں کون تا شدید نشے آپ صحیح ہو گئے ہیں اب دیکھیں آپ اب یہ صاحب ہمیں شراب بنانے کے طریقے بتا رہے ہیں مطلب کہ ہر طرح کا ٹیلنٹ ان صاحب میں موجود ہیں مگر سب کا سب کرپشن سے متعلق میرا ایک دوست ہے صادق ملہ وہ تیس لٹر کی بنا دیتا ہے سیب کی ہے تیس لٹر کی میں نے پی چکا ہوں پانچ کلو سیب کاٹ کے پانچ کلو چینی توڑا کا میرا اور چھے گھنڈے بعد جھٹکا زیادہ چھتیس گھنڈے میں تیس کلو تھا اچھا وہ آپ کے آفیسر ہیں بڑے آفیسر ہیں پتا ہے آپ کو کون ہے میرے استاد نے محترم ہے تو استاد نے آپ کو ایسا تو نہیں سکھایا ہوگا جو آپ کر رہے ہیں ہم سیکھ چکے ہیں میڈم اچھا وہ آپ نے جو اپنی جیب میں چھپایا وہ ذرا دکھائیں میں سوری دکھا دیں نا دکھا دیں میڈم میڈم دکھا دیں دکھا دیں یہ دکھائیں یہ ہے کیا یہ ہے کیا میں دیکھ سکتی یہ ہے کیا یہ بھی پیتے ہیں آپ یہ سگار ہے اس کی باتوں پر ظاہری طور پر ہسی روکنا دشوار تھا لیکن دل ہی دل میں افسوس کہ یہ ہمارا پولیس آفیسر ہے آپ کو احساس ہے کہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں بلکل احساس ہے تو پھر آپ یہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں آپ نشا کتنے سالوں سے کر رہے ہیں میں تقریباً 29 سالوں سے اور مجھے یہ بتائیں کتنے سال آپ نے کہا 20 سال سے زیادہ 25 سال سے زیادہ ہو گئے آپ کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں میں 30 32 سالوں سے نشا کر رہا ہوں درنگ کا اچھا اسلام میں شراب ہی دھوں تو اب بھی بھی تو شراب پیتے ہیں آپ اب چرز بھی پی رہا ہوں تاریخ کی جانب سے ایک اور انکشاف کیا گیا جو ہمارے لیے بڑا حیران کن تھا ذرا دیکھئے یہ میرے ساتھ رائے حق نواز سائیں کہاں کہاں کون کون سے تھا رہے ہیں اور سیج نے میرے ساتھ کہہ میں وہاں پورے نو مہینے چرز پیتا رہا ہوں یہ گواہ ہے اچھا یہ بتائیں کہ کون کون سے تھانوں میں رہے ہیں کس کس تھانے میں کام میں سب سے پہلے سنٹرل میں رہا ہوں ابھی تاریخ کے انکشافات اور ٹیلنٹ ختم نہیں ہوا ابھی بہت کچھ باقی ہے جو کہ ہم آپ کو دکھائیں گے ایک بریک کے بعد میرے ہاتھ تو چھوڑو دھوڑا آپ کو یہ پتا ہے آپ اس پر گرفتار ہو چکے ہیں منجد بہت چھوکتا گرفتار ہوتا ہے اچھا اکثر ہوتا ہے کہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں پچاس اوہ لیتے ہیں یعنی رشوت ضروری ہے کام کرانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق کیا ہے جی تو ہم آپ کو اے ایس آئی تاریخ چانڈیوں کے کارنامے دکھا رہے ہیں یہ وہ شخص ہے جو قانون کی مکمل معلومات رکھتا ہے جو جرائم کے بارے میں جانتا ہے ان کی سزاؤں سے بھی واقف ہے اور ایسا شخص جو کہ سب کچھ جانتے بوچتے بھی یہ سب کچھ کرے اس پر سونے پہ سہاگ آئیے کہ خود وہ ایک پولیس آفیسر بھی ہو تو اس کو کڑی سے کڑی سزائیں ملنی چاہیے میرے ہاتھ تو چھوڑو بات کر بس تو اپنے بات کر بس تو وہ جو ہے نا آپ کو یہ بتا ہے آپ اس پر گرفتار ہو چکے ہیں منجد بہت چھوکتا گرفتار ہونے ہیں کیوں؟ اللہ جانتے ہیں کوئی بھی عزتدار شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس پر گرفتار کر کے تھانے لائے جائیں اور آپ تو پولیس آفیسر ہیں آپ پہ تو ڈبل ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے کام نمٹائیں آپ خود یہ نشہ کر رہے ہیں اور آپ بتا ہے آپ کو نشہ کر رہے ہیں آپ کو نشہ کرنے کا شوق ہے آپ کی گھر میں کون گھر میں ماں باپ بے گم بچے ہیں ہاں چھوڑے گھر میں بتا رہا ہوں کہ کچھ کوئی چھوڑے ہیں ایسے نہیں میرے سوال نہیں اچھا ایک بات بتائیں کہ آپ اس حالت میں جاتے ہیں نشہ کر کے تو وہ آپ کو گھر والے کچھ نہیں کہتے ہیں وہ گانی بکتی ہے لب میری جو انتیس سال ہو گئے لب میری جو لوگ بلتے ہیں کہ لب میری جو کامیاب نہیں ہوتی انتیس سال چل رہا ہے لب میری جو کوئی کیس حل کیا کسی ملزم کو پکڑا الحمدللہ جو رائٹ ہونا میں آدھی رات کو بھی خالد صاحب آپ تو ابھی بھی ہوش میں نہیں ہیں آپ کو نہیں بتا آپ کیا بات کریں اچھا تو یہ آپ لوگ آپ کو پکڑ کے لائے ہیں پولیس ہم لوگ ملنے کے لئے ملنے کے لئے تو نہیں لے کے آئے آپ کی جو ان کے لئے خدمت دیکھو میرا اس سال ہے یہ یہ بولے نا اکیس کوئی ہو نا کانٹر میں کروں گا لیکن جائز نا جائز نہیں آپ اپنے ساتھ جائز کریں پہلے آپ اپنے ساتھ اپنے آپ کو تو صحیح کریں آپ کو یہ پتہ ہی نہیں آپ کیا بول رہے ہیں آپ کہاں پر ہیں آپ کیا بات کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈان ہوں کبھی آپ کہہ رہے ہیں میں پولیس آفیسر ہوں کبھی کہہ رہے ہیں میں نے کوئی گروپ بنا لی خان میری پارٹی میں ہے اب ذرا اس شخص کا رویہ ہی دیکھ لیں کہ یہ اس گرفتاری کو خاطر میں ہی نہیں لا رہا ہستا مسکراتا وکٹری کے نشان بنا رہا ہے جیسے گرفتاری ایک فخر کی بات ہو لیکن اس شخص کے چہرے پر نہ تو کوئی شرمندگی ہے نہ اس کے دل میں احساس کہ وہ کتنے سنگین جرائم کا مرتقب ہو چکا ہے بلکہ ان صاحب کا فرمانہ ہے کہ گرفتار ہونا تو اس کی دیرینہ خواہش تھی اب ایسے شخص کو انسان کیا سمجھائے جو نشے میں دھت احساس سے آری اور بے سدھ ہو اس کے بارے میں ہم نے ایس اچو خالد صاحب سے دریافت کیا کہ اب آخر کیا کاروائی اس کے خلاف عمل میں لائی جائے گی تو انہوں نے ہمیں بتایا محکمہ اس کے خلاف کیا کاروائی کرنے کا مجاز ہے جیسے میری معلومات کے مطابق اب تلکی معلومات کے مطابق یہ کسی دور میں پولیس میں دعا آشکل لیں گے پھر بھی ہم اس کو چیک کروا رہے ہیں اس سے مزید انٹروگیٹ کر کے جو بھی اس کے ساتھ گروب میں چاہوں ملزمان ہیں ان کو بھی گرفتار کریں گے اور اس کے خلاف سطح کرویں گے مجھے یہ بتائیں کہ جب اس طرح کی حرکتیں کرے خاص طور پر رشوت لینے میں ملوث ہو تو محکمہ اس کے خلاف کیا کاروائی کرنے کا مجاز ہے ہم بازابتہ گرفتار کر کے اس کو انٹروگیٹ کر رہے ہیں اور بازابتہ طور پر جو بھی ملزم گروب اس کو بھی ہم کر کے آپ کی سامنے لائیں گے اس کے خلاف سطح دیپارٹمنٹل اگر ہوگا تو وہ بھی سطح کاروائی ہوگی افسران باللہ آپ کی نالیج میں اس تمام مالا کیا اور اس کے خلاف جو کنور پروسیڈی جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک ابھی آپ خود بھی سن رہے تھے کہ وہ بڑے بڑے آفسرز کا نام بھی لے رہا ہے ہم نے آپ کو ریکارڈنگز بھی دکھائیں کہ اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے تو اس کو تو سخت سزا ملنی چاہیے اس کو تو جیل کی سلاحوں سے باہر ہی نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ تو مجھے لگتا ہے وہ ہے وہ شخص ہے جو صدھرنے والا نہیں ہے آپ بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں انشاءاللہ ہم سب سے سب خلاف کاروائی ہوگی تارک جیسے نجانے کتنے افراد ہوں گے جو اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوں گے اور ان کے خلاف کاروائی بھی نہیں ہوتی ہوگی ہماری آئی جی سن صاحب سے درخواست ہے کہ ایسی کالی بھیڑوں کی نشاندہی کر کے ان کو کڑی سزائیں دی جائیں تاکہ پولیس کی ساکھ اور عوام پر ان کا اعتبار بحال ہو بات ہو رہی ہے عوام کے اعتبار کی تو یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہماری پولیس کے بارے میں ایک عام آدمی کیا کہتا ہے مجھے یہ بتا ہے روڈ پہ کبھی آپ کو پولیس والے روکتے ہیں کیا روکتے ہیں کیا کہتے ہیں روک کے دیکھیں کوئی نہ کوئی نوکس نکال دیتے ہیں چاہے داکومنٹس پورے بھی ہو لیسنس بھی ہو اس کے باوجود بھی موں سے بولتے ہیں کہ ہمیں خرچہ دے کے جائے اچھا ایسا اکثر ہوتا ہے کہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں بس جھوٹ تو میں نہیں بول رہا ہوں پچاس ہوئے لیتے ہیں سب یعنی رشوت ضروری ہے کام کرانے کے لیے اچھا دیمو دے یہ بتائیں کہ یہ جو ہماری پولیس ہے جن کا فرض ہے کہ عوام کی حفاظت کریں یہ اپنا کام چھیک سے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اگر میرے کو روک رہے ہیں کاغذت نہیں ہے میرے پاس یا کوئی بھی چیز نہیں ہے سو بچاس دے کے آپ چلیں یہ نہیں چلیں یہ تو ہو گئی بہت دوسری جو پولیس ہے جو تھانوالی پولیس تھانوالی پولیس کا بھی یہ حال ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ خبریں ایسی سنتے ہوں گے کہ پولیس والوں نے منشیات پکڑ لی چرس پکڑ لی ہیروین پکڑ لی وہ پکڑنے کے بعد کیا کرتے ہوں گے اس سب منشیات کا پولیس والے خود چرسی ہوتے ہیں تقریباً آج تک جو چیزیں یہ سامنے آئی ہیں نا اس کے پیچھے پولیس کا یاد ہوتا ہے اگر بیجنے کی بات آئے تو پولیس والے سرپرستی کر رہے ہیں اس کی ٹھیک ہے نا کوئی ایسا نہیں ہے کہ قانون سے کوئی بالا تر ہو ٹھیک ہے اس کی سرپرستی ہی پولیس کرتی ہے یہ اس ساری مرشیات کا کرتے ہیں کیا ہوں گے بات میں کیا کرتے ہیں آدھا بیج دیتے ہیں آدھا جلا دیتے ہیں جو باتیں بتائی جاتے ہیں اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آج وہ ضائع کر دیا گیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے فیصد ضائع کیا جاتا ہے جہاں ہم نے کرپ پولیس افسران کی بات کی اور عوام نے بھی اپنی شکایات بتائیں وہی مجھے ایک فرض شناس آفیسر یاد آگئے جنہوں نے ہمارے سامنے اپنے پیٹی بند بھائیوں کی غفلت پر ان کو سخت سزائیں بھی دیں اب یہ پولیس آفیسر آپ کی یاد داشتوں میں بھی موجود ہوں گے آئیے ان کی کاروائی آپ کو ایک مرتبہ پھر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہم تھانے کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں یہ تھوڑی سی ڈانٹ پلا دی گئی ہے ایک پولیس احلکار کو جو کہ اس وقت بلٹ پروف جیکٹ کے بغیر ڈیوٹی پر موجود ہے کیونکہ نئے ایس او پی کے مطابق بلٹ پروف جیکٹ پہننا بہت ضروری ہے احلکاروں کے لئے یہ بھی یونیفارم میں نہیں ہے یہ بھی ایسی بٹھا ہوا ہے ملیر بیجا ہوا تھا ملیر ملیر بیجا ہوا تھا وہ جو پرسکوٹر والی ہے ایسی مانگ رہے ہیں جیساں وہ ابھی ابھی یہ وہاں سے ٹھیک ہے آپ کو تمہیں اسیسمنٹ کرتا ہوں نہ آپ آئیں شوکاس بھی اپنا جواب دے مجھے در آنے پیش ہو میرے پاس ابھی مومنہ بات سانے سے ہم نکلے ہیں اور اگلی ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہے ہیں یہاں پہ ہیڈ مہرر صاحب جو تھے انہوں نے یونیفارم نہیں پہنا ہوا تھا اور جو لاک اپ تھا وہاں سے بہت زیادہ بدبو اٹھ رہی تھی کہ وہاں پر کھڑے ہونا بھی مشکل ہو رہا تھا تو جو اندر لوگوں کو لاک اپ کیا گیا ہے جن کو شک کی بنیاد پر یہ جن پہ ایف آئی آر کاٹی گئے تو وہ کس حالت میں رہتے ہوگے تو اس پر ہیڈ مہرر صاحب کو سسپینٹ کر دیا گیا ہے تو ہم جانتے ہیں اسپی صاحب سے کہ یہی ریزنز تھی ہیں اس کے علاوہ اور بھی کوئی وجوہ آتے ہیں نہیں ریزنز یہی تھی ہیں یہ ہیڈ مہرر کی جو پرائمری ریسپنسپلیٹیز ہیں اس پہ یہ بھی آتا ہے کہ پھانی کی جو کلینلی نیس ہے اور جو ایفن آپ کے جو پریزنرز ہیں جو لاک اپ میں ہمارے پاس ان کی بھی ان کا بھی جو اپنا صحت کا خیال کرنا تھانوں کے وزٹ کے ساتھ ساتھ پٹرولنگ بھی کی تاکہ دیکھیں کہ باہر سیکیورٹی پر معمول پولیس حلکاروں کے کیا حالات ہیں یہاں دیکھئے ایک پولیس حلکار دکان میں مزے سے آرام کر رہا ہے حالانکہ یہ آن ڈیوٹی ہے اسپی صاحب کو دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گیا یہ دیکھیں کہ اس نے بولٹ روف جیکٹ کیسے پہنی ہے اسپی صاحب نے اس کو ساتھ لے جانے اور لاک اپ کرنے کا حکم جاری کیا اسپی صاحب سے جانتے ہیں کہ کتنے عرصے اس کو لاک اپ رکھا جائے گا یہ اس کو کوارٹر گارڈ میں رکھوں گا کم سے کم اس کو کوئی تین سے چار دن تو کوارٹر گارڈ میں اس کو رکھوں گا جب تک اس کے ہوش ٹکانے آ جائیں اب ہم نے رکھ کیا پاکستان بازار پولیس سٹیشن کا موٹر بائٹ پر ہمارے ٹیم میمبر کے ساتھ اسپی صاحب موجود تھے اور ہماری گاڑی ان کے پیچھے پیچھے تھی اسپی صاحب نے وہاں ڈیوٹی آفیسر کے سامنے اپنی درخواست پیش کی مگر اس کا اسرار تھا کہ آپ خود ہی درخواست لکھ لیں اس طرح اس کے ہیلے بہانے شروع رہے تو بلاخر اسپی صاحب نے اس کی جیب گرم کرنا شروع ہی اور کرتے کرتے آٹھ ہزار رویس کی جیب میں ڈال دیئے اسی طرح رنگے ہاتھوں محمد ریاض صاحب پکڑے گئے مگر پھر بھی یہ اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں تھے اسپی صاحب کی جانب سے اسی وقت اسے ڈیموٹ کر دیا گیا اسی تھانے کے لاک اپ میں کچھ لوگوں کو بغیر ایف آئی آر درج کیے رکھا گیا تھا یہاں کے لاک اپ کے حالات بھی بہت برے تھے گندگی غلازت اور بدبو ہیڈ مہرر کو موطل کر دیا گیا اور تینوں گرفتار افراد کو ساتھ لے لیا گیا ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کو ایسے فرشناس افسران کی اشد ضرورت ہے کراچی کے اندر جتنے جرائم آپ کو نظر آ رہے ہیں میرے خیال میں ان تمام جرائم کی پیچھے جو سب سے بڑی جو خساد کی جڑوہ ہمارے پولیس ہے ایک بار پھر میں آئی جی سن صاحب سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ وہ ایسے تمام افسران اور اہلکاروں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کریں تاکہ محکمے میں صدھار پیدا ہو سکے اور باقی تمام لوگوں کے لیے بھی ایک مثال قائم ہو سکے آج کی پروگرام کے دوران ہمارے ذہن میں یہ سوال بار بار آ رہا تھا کہ آخر عوام کو جب پولیس سے اتنی شکایات ہیں تو کیا یہ ان کے خلاف عدالتوں میں جاتے ہیں کہ ان کو انصاف مل سکے اسی مقصد کے تحت ہم نے ایڈوکیٹ لیاقت سے بات چیت کی اور پوچھا کہ کیا عوام پولیس کے خلاف شکایات لے کر عدالتوں میں آتے ہیں یا نہیں تو ان کا کچھ یہ کہنا تھا لیکن پہلی بات ہوئی ہے کہ سب سے پہلے جب پولیس کسی کے ساتھ جاتی کرتی ہے تو لوگ پھر پولیس کے خلاف جانا کمپلین لے کے آتے ہیں پھر ہم بکلا جو ہے نا پولیس کے خلاف پیٹیشن سٹائل کرتے ہیں بائی سے ایک ہی آرٹیکل ون نائٹی نائن کی ہائی کورٹ کے اندر کہ پولیس نے یہ غیر قانون اقدام کیا ہے ویسے ایک کراچی شہر کے اندر میرے خیال میں بے شمار لوگ ہیں جو پولیس کے ستائے ہوئے ہیں کراچی کے اندر جتنے جرائم آپ کو نظر آ رہے ہیں میرے خیال میں ان تمام جرائم کی پیچھے جو سب سے بڑی جو خساد کی جڑے وہ ہمارے پولیس ہے اگر پولیس چاہے کہ یہاں جرائم کا خاتمہ ہو تو پولیس کی سرپرستی کے بغیر کراچی کے اندر کوئی جرائم نہیں ہو سکتا کیونکہ پولیس کو تمام پتا ہوتا ہے ہر ٹھیلے والا ہر علاقے والا فروٹ والا گلی والا مالے والا کیونکہ پولیس کی باقید ہے ایک جو انہیں پیٹرولنگ ہوتی ہے پولیس کا گشت ہوتا ہے پولیس کے پاس جو تھانے ہوتے ان کو وباقید ایک میپ دیا جاتا ہے وہ ان علاقوں کا اندر گشت کرتے ہیں جوکداروں کو بھی جانتی ہے پولیس جو اناھ پریا پٹی کے مالکان کو بھی جانتی ہے پولیس کے پھلے لگانے والا جوoon اس کو ی جانتے پھر پولیس کا ای اپنا ایک انٹیلئین نیٹورک ہوتا ہے ان کے پاسojی ان فارمر ہوتے ہیں وہ جو علاقے کے اند ن었습니다 جو انہیں پولیس کو جباناً جرائم کی خبریں دیتے ہیں میرے خیال میں آپ کو چاہے وہ کوئی بھی جرائم ہو کہے منی سینما کا جرائم ہو یا منشات کے جرائم ہو یا کسی کی جگہ پر قبضہ کرنا ہو یا کسی کے ساتھ لڑے دو منٹ کے اندر پولیس کو خبر ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود پولیس آنکھیں بند کر لیتی ہے پولیس جرائم کا خاتمہ نہیں چاہتی کیونکہ ان کا ایک اس کے اندر انٹرسٹ ہوتا ہے ان کے ہر گلی کے اندر ہر محلے کے اندر ہر مارکیٹ کے اندر ان کے بیٹر متعین کی جاتے ہیں وہ بیٹر جو ہے وہاں سے بتا لے کے یا پیسے لے کے جانا تھانے کو پہنچاتے ہیں میں سمنتا ہوں کہ پولیس کے پاس لوگ جو ہے نا کیونکہ پولیس کا فرض ہے مدد آپ کی اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کی حفاظت کو جانا یقینی بنانے لیکن میں سمنتا ہوں جہاں جو ہے نا بجائے پولیس عوام کے تحفظ کو آہ یقینی بنانے کے بجائے یہاں عوام کو لوٹ مارک میں ملوث ہیں یہاں لوگوں کے خلاف جو نا جھوٹے کیس بنائے جاتے ہیں ہماری پولیس جو نا چوروں ڈکیٹوں کی طر جو نا وہ راتوں کو لوگوں کے گھروں میں گستی ہے ان کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اس کے بعد تھانوں میں لائے جاتا ہے ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے پھر وہاں سے جو مکمکہ کر کے لوگوں کو چھوڑ دی جاتا ہے نا دینے کو پولیس جیلی پولیس مقابلے کرتی ہے آئے دن جو نا لوگوں کے خلاف جھوٹے کیسز بنا کے جو نا کوٹو میں بیجے جاتے ہیں بے شمار جو لوگ جو مطلب سمجھتے ہیں جو ان کو قانون کے بارے میں نالج ہے وہ پھر قانون کے خلاف ان کے بالافسران کو بھی ج کمپلین کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلتا بعد میں پولیس جو نا فوری طور پر جو نا جب ان کے خلاف کوئی ایکشن شروع ہوتا ہے اس شخص کو کہتے ہیں جی آپ ہمیں معاف کر دیں ہم سے گلتی ہوگی ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے پھر وہاں پہ جو نا جا کی یہ تمام چیزیں کمپرمیز ہو جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پولیس دیپارٹمنٹ کے اندر سٹک ایکشن ہونے چاہیے جو ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کرپشن کے اندر یہ لوگ ملویس ہیں رشوت یہ لوگ لیتے ہیں وہاں اگر کوئی مظلوم چلا جائے تو اس کی جو نا بجائے مدد کرنے کے بجائے اسے ترہ ترہ کے سوالات کے جاتے ہیں لوگوں کو جو نا پریشان کے جاتے ہیں ایک جینئر کیس جو پولیس ریشٹر کرتی ہے ان کا بھی جو نا انویسٹیگیشن والے جو نا بیڑا گھر کر دیتے ہیں اور جو نا پیسہ لے کے ان کیس کو ختم کر دیتے ہیں جہاں ہم ان پولیس حلکاروں کی بات کر رہے ہیں جو اپنے فرائز کی انجام دہی میں کوتا ہی بھرتے ہیں آن ڈیوٹی کرپشن کرتے ہیں اور عوام کو سہولتیں دینے کی بجائے ان کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں وہیں ایسے پولیس حلکار بھی موجود ہیں جو نا صرف اپنی زندگی اپنے فرائز کی انجام دہی میں گزارتے ہیں بلکہ یہ فرض ادا کرتے ہوئے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں ایسے شہدہ کی فیملی سے ہم نے رابطہ کیا اور ان سے بات چیت کی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں اس وقت ہم جس جگہ پر موجود ہیں ہمارے ساتھ ایک شہید پولیس حلکار کی فیملی موجود ہے یہ بھی وہی شہید ہیں جو اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے اپنی فرائز کی تمہداری کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی ہے ان کی بیوہ ہمارے ساتھ ہیں تو والد صاحب کتنے عرصے سے پولیس اسے من سے ملکتے ہیں تقریبا 33 یارز 33 یارز یعنی کہ اپنی پوری زندگی انہیں پولیس 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 کی کیسے ان کی شہادت ہوئی آپ تک خبر کیسے پہنچی ان دنوں ان کی شادی کو جو ہے سلسلہ چل رہ تو شادی ہو گئی تھی شیروالی کے گر کے سامنے بیٹے میں دوستوں کے ساتھ جیسے ہی بیٹی چلی گی چھے بجے ان کے دوست اڑ گئے وہاں سے اور وہ بلکل اکھیلے رہ گئے اور اچانک فائرنگ کے آباز آئی چار فائر ہوئے اس وقت ان کے بلکل فرنٹ پہ ہیٹ پہ اور ایک چیست پہ اور وہ پہ گرے ہیں تو پیچھے سائٹ پہ بیک سائٹ پہ ان کے فائر دیا جن کے ان کو موقع نہیں دیا کہ بلکل موجود تھے پورے ایک گینگ کے ساتھ آئے تھے لیکن دکھ یہ ضرور ہے کہ ان کے قاتلوں کا اب تک پتہ نہیں چلا میڈیا پر بھی اکثر پولیس کی مخالفت میں پروگرام اور خبریں نشر کی جاتی ہیں مئی دوہزار سولہ کو دو نہتے ٹریفک پولیس اہلکاروں کو ان کی ڈیوٹی کے دوران فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا جن میں شکیل تین بہنوں کا اکلوتا اور لادلہ بھائی جس کی ساتھ بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا اور شکیل اپنے گھر کا واحد کفیل تھا دوسرا شہید اہلکار اکرم جس کی بیوی اب تین کم عمر بیٹوں اور ایک بیٹی کے ساتھ سوچ رہی ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا موسیقی اپنے آپ کا اطلاع رہی ہے؟ موسیقی مجھے بھائی نے بتایا تھا اس وقت آپ حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بالکل ان سے بات نہیں ہو رہی پانچوں کلاس میں پڑتے ہو پانچوں کلاس میں پڑتے ہو اچھا سکول جانا اچھا لگتا ہے ہاں بڑے ہو کی کیا بنو گے رنجرز رنجرز میں جاؤ گے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اببو کتنا پیار کرتے تھے آپ کو گھومانے لے کے جاتے تھے اسکول جاتے تھے ساتھ اببو بہت پیار کرتے تھے یہ چھوڑ چھوڑے بچے آپ دیکھیں آپ کا کیا نام ہے حسن یہ کیا پکڑا ہوئی اپنے ہاتھ میں اببو کی تصویر دیکھ رہے ہو یہ شناختی کارڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بچہ اپنے باپ کی تصویر تو اس کے پاس اسفقت نہیں ہے لیکن وہ اس پہ جو چھوٹی سی ایک تصویر ہے اس کو دیکھ رہا ہے وہ سلسل دیکھ رہا ہے جب سے ہم یہاں پہ آئیں وہ سلسل دیکھ رہا ہے سب سے بڑے بھائی آپ ہیں کتنے خاندان میں کتنے لوگ ہیں چار بھائی ہیں ہم تین بہنیں کیسا اپنی ڈیوٹی پہ کیسے جاتے تھے ڈیوٹی کرنے والا پوری سندھ پولیس میں بندہ نہیں ہے اس کو اگر افسر نے بول دیا چوکی سے پتا کر لو جا کے آپ اگر اس کو بول دیا بھی اکرم آج رکھنا ہے اس نے دوسری بات نہیں بولنی ٹھیک ہے ساڑ سات بجے ٹیم پہ پہنچنا کوئی اس نے چھوٹی نہیں کرنی مین آئے جھڑی آئے کچھ آئے اس نے اپنے نوکرے پہ ملتا ہے آپ لوگوں کو کیسے پتا جاتے ہیں میں نے ادھر ٹی وی پہ دیکھا میں نے جب پڑا آشا منزل پہ دو کانسٹیبل شہید ہو گئے ایک اکرم اور شکیل میں نے ان کو فٹ بولا میں نے کوئی سوچا سمجھ میں نے بولا میرا بھائی شہید ہو گئے رونے لگے آخری کیا بات لیتا ہے آخری بات میرے بارہ مجھے فون آیا اسی دن اسی دن ہی کہنے لگا سردار بھائی باتیں میرے سے گھرے لوں ہر قسم کی کرتا تھا بچوں کو پتہ نہیں ہے بچی کہہ رہی ہے میرا ابو سویا ہوا ہے میرے سے زیادہ سجمہ کسی کو نہیں پہنچنے میں ابھی اتنا برداش میں ہوں میں نے بولا کہ میں بھی بیٹھ جاؤں گا یہ بھی بیٹھ جائیں گے تو یہ بنے گا شہید حلکار اکرم کی بہنیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو پچپن ان کا اپنے بھائی کے ساتھ گزرا اور جو ان کا رشتہ ہوتا ہے وہ اب اس وقت ان کے دکھ کو دیکھ کے بیان نہیں کیا جا سکتا جس کا کوئی پیارا جاتا ہے وہ ہی جانتا ہے واقعی سب تسلی دے سکتے ہیں دلاسہ دے سکتے ہیں اس کے بعد سب کو گھروں میں لوٹ جانا ہے یہی لوگ ہیں جن کو اپنے پیاروں کے بغیر زندگی گزارنی ہیں تو یہ بہن ہے چھوٹا بھائی تھا آپ کا جی ہاں میرے سے چھوٹا بھائی بہت اچھا انسان تھا بہت اچھی ڈیپ ٹی بھی بہت اچھی کرتا تھا اور ہماری فیملی میں بھی سب کا ساتھ دیتا سب کے کام آتا تھا مشکل ٹائم میں کبھی لڑائی نہیں کری جتنی اس نے اپنے زندگی گزاری ہے چھوٹا ہوتا بھی میرے پاس باتتا تھا بھی مطلب پیدل بہت دور سے چلنا تھا جب بھی اب بی بی میرے قریب رہتا تھا اور میرے گھر روزہ تھا بلا ناوہ ہر کسی کو محبت دینے والا تھا بی 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 بچوں کو بھی رشتہ داروں کو بھی بہن بھائیوں کو بھی اڈوسی پڈوسیوں کو بھی سب کو اور بہت اچھا اور بہت پیارا بھائی تھا جو مطلب ہم پھول نہیں پائیں گے ایک ایسی ذات کو شہادت دیں گیا اسی بات ہی ہے بہت برے طریقے سے اس کو اس وقت ہم شکیل صاحب کے گھر پہ موجود ہیں یہ بھی پولیس حلکار جو شہید ہوئے اپنے فرائز کے انجام دہی کے دوران ان کی سب سے بڑی بیٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کو بتاؤں کہ ان کی ساتھ بیٹی ہیں اور ایک ہی بیٹا ہے جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے ان کی بڑی بیٹی ہیں اسلام علیکم کس طرح سے آپ کو پتا چلا خبر کیسے پہنچی ہم نے ٹی وی پہ نیوز پڑھیں تھی پھر ان کے موبائل پہ کونٹیکٹ کیا تھا ان سے تو وہ اٹھا نہیں رہے تھے لیکن ان کے ٹی وی پہ نیوز پڑھ کے میرا جو کزن ہے وہ چلے گئے تھے وہاں جا کے پھر ان کو کنفرمیشن ہوئی کہ وہ ہی ہے تو کیسے اپنی ڈیوٹی کو کس طرح سے دیکھتے تھے وہ اپنی ڈیوٹی کے لیے بہت وہ تھے کہ مطابق ہر چیز کو بہت پروپر طریقے سے ان کو تھا کہ میں چلوں آفیس بھی ریگولر جاتے تھے اس وقت ان کا بلکل آف ٹائم تھا کہ انہوں نے واپس آنا تھا بس اور آپ لوگ تو اس انتظار میں انتظار میں تھے کہ وہ آئیں گے واپس اچھا بیٹیاں جو کے والے سے زیادہ کریب ہوتی ہیں اور آپ سب سے بڑی بیٹی ہیں میں میرے دوں میں آفٹر ففٹین ڈیز آتی ہوں تو میری تو ان سے ملاقات پندرہ دن پہلے ہی ہوئی تھی اس کے بعد میری ملاقات ہو ہی نہیں پائی ان سے اس کے بعد دپارٹمنٹ والوں نے کوئی رابطہ کیا آپ سے بہت دپارٹمنٹ والوں نے بہت پاپریٹ کیا ہے ان کے لیے ابھی تک یہ اس وقت شکیل صاحب کی بہن بھی ہمارے ساتھ موجود جی آپ بتانا چاہیے تھے شکیل صاحب کے بارے ان کے ساتھ اتنی بھی مطلب وہاں پہ آفٹر سے جن کے کچھ کے نام ہم لوگ سنتے رہتے تھے ان سے کوئی رابط سب نے بہت کیا ہے بہت خیال کیا ہے بہت کوئی رابط کیا ہے اور وہ ہسپیٹل سے لے کے ایدی سینٹر ایدی سینٹر کے بعد میرے دو بھانجے باہر سے آرہے تھے ان کا ویٹ کیا صبح تک آنے کا وہ ماما کو ایک ہی ہمارا بھائی تھا تین بہنے اور ایک بھائی وہ بھی سب سے چھوٹا تھا تو بہت لادلے ہوں گے ماں باپ کے بہت لادلے اور ہمارے پورے اندھنیار میں میری ساری خالوں میں صرف میری امی کیا یہ بیٹے تھے وہ چھوٹا تھا اور ہم اسے بڑا سمجھتے تھے اتنا خیال کرتے تھے میری دو بھائی جب ہی میں اس کو گروا دیکھ رہی ہوں اس کے اندر کہ گولی لگنے کے بعد وہ وضع پر گرا ہے تو وہ گرنے والا کہا تھا یہ تو اس کو کہ گرا نہیں سکتا تھا تو گولی نے گرا دیا ہے بس اسے ہم ان تمام پولیس احلکاروں کی قدر کرتے ہیں جو دن رات اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہمارے جان و مال کی حفاظت کر رہے ہیں لیکن دوسری جانب اس محکمے کی کالی بھیڑیں جو ان کے کیے کرائے پر پانی پھیڑتے ہوئے ان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں جس کی ایک مثال ہم نے آپ کو اپنے آج کے پروگرام میں بھی دکھائی ہے اختتام میں ایک بار پھر میں آئی جی سن صاحب سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ وہ ایسے تمام افسران اور احلکاروں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کریں تاکہ محکمے میں صدھار پیدا ہو سکے اور باقی تمام لوگوں کے لیے بھی ایک مثال قائم ہو سکے اسی کے ساتھ ٹیم عوام کی آواز اور اپنی میزبان فرہ یوسف کو اجازت دیجئے اللہ حافظ